موسیقی 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 بھائی کچھ کرنا نہیں ہے خالی لے جائیں بچے نکالیں اور روڑا ہے بچے بھی چکیے میں بچے بھی مارشل اچھے ہوتے ہیں اٹھانہ سور پرک پیر ہے دلیوری ہو جائیں یا تو بھائی جرہ پٹھے پڑھیں گے یا تو انہی کے جیسے پڑھیں گے بس یہی دو رنگ کے پٹھے پڑھتے ہیں آپ کو دوسرا جوڑا دیکھیں یہ دوسرا جوڑا ہے لال زیرے کبوتر ہے بھائی نر سفید آنک میں ہے اور دونوں دودیاں ہیں چوچیں گلاویں ہیں دونوں کی لال زیرے کبوتر ہیں اب یہ چیک کر آتے ہیں آپ کو یہ نر ہے آپ نر کی کالٹی چیک کریے ہلکا تھا بھائی پرانی تیڑ میں ہے کبوتر ابھی چھوڑ کر دکھائیں گے بہت معمولی سا کوئی فرق نہیں ہے جوڑ کو سب کھاتا ہے انڈے وچے کراتا ہوا ہے یہ دیکھیں آنکھ ہیں زبردست خوبصورت کتنا ہے کبوتر اب یہ دیکھیں کلیاں کٹی میں چوڑی چوڑی پتی ہے کبوتر ہے بڑے وازو کا کلر دیکھیں سب سے پیارا تو کلر ہے اس کا اس کا بریڈنگ کرنے کا بس ہے اڑا رہی سکتے ہو کیونکہ یہ بریڈنگ کر رہے گا گردن میں آگیا ہے تو اڑے گا نہیں نہیں بھائی اڑتا تو ہے مگر بہت اچھا یہ کہیں کہ آسمان بند ہو کے تو نہیں اڑ پائے گا گردن میں کبوتر اڑتا تو ہے چھتر یہ مادہ ہے کالیاں اپنے جیری کبوتری بلکل سیم کلر ہے جیسے نرکہ تھا مکوئی ہے مگر بہت اچھے اڑتی ہے بھائی مادہ مادہ تو پتھیے اڑا بھی سکتے ہو بہت زبردہ سوڑتی ہے پتھے میں اڑی تھی بھائی ہے ابھی تو فلال یہ آٹھ وٹ کلی نو کلی کی ہو گئی ہے وائبریشن دیکھیا مادہ میں یہ ایک دم فل تاکٹ یہ دیکھیں وائبریشن کبوتری میں بہت چھوڑ کر دکھاتے ہیں چھوڑ یہ نر ہے حلکی سی ٹیوڑ میں ہے بہت معمولی سا معمولی سا وائبریشن دیکھیں نر میں یہ مادہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مادہ کی قولٹی مادہ مکو آنکھ میں ہے بہت زبردست قوالیٹی ہے دونوں کا موتر بہت اچھی قوالیٹی ہے یہ دیکھیں پورا چوڑا بہتری ہے کتنے روپے کا ہے یہ بارہ سو روپے کا ہے بہت مستی کرتا ہے جیرے کبوتروں میں ہے اس کا پرائز کتنا ہے بارہ سو روپے کا جوڑا ہے بارہ سو روپے کا جوڑا ہے یہ دیکھ سکتے ہو کتنا بہترین سائز کا بڑا کبوتر ہے اور یہ پورا جوڑا بارہ سو روپے کا ہے یہ ایک اور جوڑا ہے گھروں کا مادہ آنڈا لگائے ہوئے مادہ ایک دام بس دے نہیں جا رہی ہے کبوتری آنڈا دے دے گئے بھی بس جلدی سے آنڈا لگائے ہوئے ہیں مادہ تو اس لئے مادہ چھوڑ دیتے ہیں صرف نر دکھاتے ہیں ٹھیک یہ نر ہے نر کی آنکھ کی قولٹی چیک کریے یہ گھرہ کبوتر ہے علاہ آبادی گھرے یہ چھوڑے چھوڑے پتی ہے یہ کسی دوست کا کبوتر ہے اس نے بھیجا تھا کہ بھائی یہ کبوتر بکوا دینا یہ پورا جوڑا ہی اسی کا ہے بھائی ہاں یہ جوڑا ہی پورا اس کا ہے یہ پنجے دیکھ لیچی ٹھیک ہے یہ سامنے سے ابھی چھوڑ کر دکھاتے ہیں مادہ کے ساتھ میں یہ جوڑا ہے پورا یہ پورا سیٹ جوڑا ہے لگا ہوا ایک دام اور بلکل سیم کلر کا ہے بہترین مادہ بھی ہے اور یہ کسی دوست کا کبوتر تھا تو اس نے کہا تھا بھگوا دینا رائز اس کا کتنا بتایا تھا اس نے ایک ہزار روپے ایک ہزار روپے اس نے کہا تھا ٹھیک ہے گھرے کا جوڑا ہے لہابادی گھرے ہیں اس نے یہی بولا تھا مجھے ٹھیک ہے یہ پورا جوڑ میں بیٹھا ہوا ہے کونڈے میں مادہ انڈے رکھا دے گی بہت جلدی ہے ایک دم سیٹ پیر ہے مادہ انڈا لگائے ہوئے ایک دب کھوٹ کی لہر یہ دیکھئے سب سے پہلا پتھا یہ ہے گھرہ پتھا ہے بھائی یہ تین کلی کا یہ آگ ہے آپ کی کالٹی دیکھ سکتے ابھی صاف نہیں کیا سبید آگ کا بنے گا یہ سب بہت زبردست اوڑان کے پتھے ہیں سب گارنٹی اوڑان والے پتھے ہیں یہ دیکھئے کجمے لگا ہوا ہے پڑھوں کی چوڑائی دیکھئے آپ کیونکہ تھنڈیوں میں اوڑائے نہیں جاتے ہیں اسی لئے کھا لے نا خون میں سب گارنٹی اوڑان والے جوڑوں میں کے پتھے ہیں یہ سامنے سے چھوڑ کر دکھاتے ہیں یہ دیکھے پتھا کھڑان دیکھے سائز دیکھے پتھے گا یہ نر پتھا بنے گا گررہ پتھا یہ گررہ ہے نیلے گرروں میں ہوتا ہے لیکن ابھی یہ ساف ہو جائے گا تو جیرا گررہ بنے گا اور یہ نر پتھا بنے گا یہ دوسرا پتھا ہے فلسرا کلپرا یہ فلسرے کلدوبوں میں کا پتھا ہے یہ اس کیا آکے یہ آکے آپ دیکھ سکتے ہیں ایتی نا ہے پر جھاڑا ہے پتھا پروں کی چھوڑان دیکھیں یہ بھی قریب تیسری چوتھی کلی کا ہے تیچھاڑ کلی کا پتھا ہے دوم سب جھاڑا ہے یہ اس کے پنجے سوخے پنجوں میں کالے ناکون چھوڑ کے لکھاتے ہیں یہ پتھا ہے یہ مہدہ پتھی ہے وہ پتھا ہے یہ پتھے یہ اللہبادیوں میں کہیں بھ Holl malad بھول سے کلدوبوں کے پتھے یہ خارا پتھا ہے خارا خطنگ پتھا ہے ایک کلی کا پتھاADA ہے یہ آکے اس کے یہ اس کے پر ہیں دوم تک ہے دیکھے پر چھوڑکا دکھاتے ہیں آپ کو یہ ہرا پتھا ہے چوتھا پتھا دکھاتے ہیں آپ کو یہ تین پتھے ہو گئے یہ ایک نلدوما پتھا ہے بہت زبردست کبوتروں میں کا پتھا ہے لال دمی مادہ ہے اس کی نلدوما نار ہے جو مادہ ہے وہ موہر لگی پکڑی ہوئی کبوتری ہے زبردست کبوتروں کے پتھا ہے کلم لگا ہے کلم لگی میں سب پتھوں کے بھائی کیونکہ تھنڈی میں اڑانا نہیں ہے یہ دیکھئے بہترین اڑے گا بھائی یہ پتھا 100% گارنٹی ایک دم بند چھوڑ کا کبوتر ہے ہم نے ابھی چیک کیا تھا پتھا بہت اچھا ہے چھوڑ کا رکھاتے ہیں چھوڑ کا رکھاتے ہیں یہ پتھا ہے بھائی دیکھیں کھڑان دیکھیں پتھے کی کتنی لاجوان ہے زبردست چار پتھے ہو گئے ابھی اور دکھاتے ہیں آپ کو یہ ایک پتھا ہے فلسرو میں فلسری کلدومی مادہ پتھے ہیں مادہ ہے ہاں مادہ ہی پتھتی ہے جہاں تک لگ رہا بھائی مادہ ہی لگ رہی ہے نردو نہیں لگ رہا ہے یہ کبھی بات سات آٹھ کلی کی مادہ پتھتی ہے یہ باز ہوئے ہیں یہ اس کے پھر ہے نبی کلی نکال لی ہے نبی کلی نکال لی ہے دم تیار ہے سمسیر دمی ہے نا دمچری دمچری کہلائے گی سمسیر دمی نہیں دمچری ہے خشک پنجے کالے ناخون لمبے لمبے ناخون بہت چھے کبودروں میں کی پتھی ہے یہ بھی یہ چھوڑ کریں کھٹتے ہیں یہ دیکھئے پتھی زبرکست لڑنے کی وجہ سے آنکھ میں ہلکی سی چھوٹ لگ گئی ہے لڑائے لڑائے پہ ہوتی ہے جاتی ہے کبودری ایک دم فٹ ہے یہ پانچ ہیں پانچ پتھے یہ کتنے ارپے میں ہیں بھائی اس میں کوئی سارے لے لے گا تو تین سور پر پر ہے چھاٹ کے لینے پر سارے تین سور پر پر پڑے گا سارے لے لے گا اور تین سور پر پر کے پٹھی اور سب پٹھے فٹ ہیں سارے تین سور پر ہیں سارے تین سور پر ہیں سارے تین چا چر کلی کے پٹھے ہیں باقی سارے پانچ کلی چھے کلی چار کلی ایسے پانچ پٹھے ہیں زیادہ پٹھے بھی نہیں اور دکھاتے ہیں جھوڑے والے کبودر بسکتا ہے سارے تین سور پر لا perseverance بسکتا ہے بسکتا ہے تین سور پر چھا Working on تین سور پر بسکتا ہے امتبع